موسیقی چودہ جماعتی اتحاد اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور خاص طور پر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے واشنگٹن میں اور پکڑے گئے ہیں رنگے ہاتھوں یہ آپ سے میں شیئر کروں گا کچھ انتہائی اہم بات ہے کیونکہ ابھی تک یہ ریپورٹ نہیں ہوئی بوجو ریپورٹ نہیں ہوئی اور پاکستان میں ایک سب کو لگایا ہوا ہے کسی دوسری سائٹ پہ لیکن اندر خانے نواز شریف صاحب مریم صاحبہ شہباز شریف صاحب اسحاق دارتا کر کیا رہے ہیں کیونکہ الزام تو آئیت کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ لیکن حقیقت میں معاملات کچھ اور ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس بارے میں ہماری فوجی قیادت کو بھی اسکری قیادت کو بھی اس بات کا علم ہے اگر علم ہے تو اس کو دبا دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے اس پر کچھ غور خوض بھی کیا جا رہا ہو کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے تو بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو لڑائی ہے اس وقت پاکستان کا سیاسی بہران آئینی بہران معاشی بہران اب یہ پاکستان کا صرف داخلی مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ اب بن گیا ہے دوست ممالک کا یہ امریکہ اور برطانیہ کا مسئلہ بھی بن چکا ہے اور وہ بھی بھرپور طریقے سے اس میں انوالو ہو چکے ہیں چائنہ بھی انوالو ہو چکا ہے چائنہ روس سعودی عرب یو اے پاکستان کے ساتھ برطانیہ اور امریکہ اور ترکی یہ سب کے سب اس وقت پاکستان پہ نظریں لگائے ہوئے ہیں اور ساری صورتحال کا باریک بینیسی جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ معاملات اس وقت یہ ہیں کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے اور اس بارے میں عالمی ادارے اور تنظیمیں انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ سب کے سب پاکستان کو تشویشناک صورت ظاہر کر رہی ہیں اور تشویشناک حالت میں ہی دیکھ رہی ہیں اور اس کی مضمت بھی کر رہی ہیں اور خبردار بھی کر رہی ہیں کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ جب چیزیں ہم خود حل نہ کرنے کی کوشش کریں اور جب دبایا جائے تو پھر ایک حد تک تو دبایا جا سکتا ہے لیکن پھر باہر کی دنیا کو مداخلت کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اب ہم اس کا موقع دے رہے ہیں اس وقت جب کرنٹ سیچویشن ہے کیونکہ لوگوں کو کھایا جا رہا ہے گھروں سے اور رانہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں یہ تو خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اکوا کر رہے ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے وہ حضر مشوانی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے مطارق سوشل میڈیا ہیٹ وہ غائب ہیں تین چار دن سے کوئی کیس ریجسٹر نہیں ہے کسی رارے نے ابھی تک اون نہیں کیا اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو اٹھایا گیا تھا ان کے والد صاحب ہیں ایٹی ایٹی ایرز اول ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر اب ایک اور بھی صاحب کو اٹھا لیا گیا اور وہاں پی ٹی آئی سوشل میڈیا سندھ کے آپریشن ہیڈ ارشد صدیقی صاحب ان کو اٹھا لیا گیا حسان نیازی صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور ان پہ بغاوت کا مقدمہ درس کر لیا گیا ان کو لہور سے اٹھایا گیا اسلام آباد لائے گیا اسلام آباد سے جب ان کی زمانت ہوگی تو کوٹا پولیس کے حوالے کر دیا گیا بلوچستان لے گئے بلوچستان میں زمانت ہوئی پنجاب کے حوالے کر دیا گیا پنجاب کے بھی حوالے کیا ہی گیا تھا کہ کراچی میں ان پہ ایک بغاوت کا مقدمہ درس کر دیا گیا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے ہیں اور عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور ہائی کوٹ کے وکیل ہیں یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کی جو آخری فوٹیجز آئی فوٹیجز جو دیکھی گئی آخری تصویر دیکھی گئے وہ کافی تکلیف دیتی اپنے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ ایسے دعا کری پاکستان کی صورتحال بہتر ہو انسانی حقوق کے حوالے سے جمہوری آزادیوں کے حوالے سے اور ادروائز بھی ہو یہ رہا ہے کہ ساری سوچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو خرجہ محاظ ہے وہ انہوں نے کافی گرم کر دیا انہوں نے ساری چیزوں کو متحدق کیا اور یہ مسلسل یورپی ممالک کے مغربی ممالک کے سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اسلامی دنیا کے ممالک سے کر رہے ہیں امریکن حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں امریکی سفارتکاروں سے امریکی سفارتکاروں سے ملاقات کی اور جو کچھ باجوا صاحب نے ایک پریف کیا ہوا تھا ان کو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اس کی نفی کر رہے ہیں اور کاؤنٹر نیریٹیو دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تو برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں باجوا صاحب نے کیا کہا ہمیں نہیں معلوم لیکن آئیں ذرا بیٹھ کے بات کریں تو آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو پرسپشن ہے وہ کلیر ہوتی جا رہی ہے مغربی مالک کی نظر میں کیونکہ بہت ساری چیزیں کلیر ہوتی جا رہی ہیں نظر آ رہی ہیں وہ اب تحریک انصاف کے عراقین پارلیمان اور جو سیاسی کارکنوں پر تشدد ہوا ہے اس پہ عالمی سطح پہ بھی بقاعدہ طور پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ متارک ہو چکے ہیں اور خاص طور پر امریکہ میں ایک ہزار دو پروفیشنلز نے ڈاکٹرز نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو خط لکھا ہے اور یہ جو ایک ہزار دو ڈاکٹرز ہیں یہ ان کا اچھا خاصا وزن ہے یعنی کہ یہ ویٹ رکھتے ہیں ان کی آواز کو سنا جاتا ہے اور یہ ڈیموکریٹ گورنمنٹ ہو یا ریپبلک ہوں دونوں میں ان کا اثر و سوخ ہے ایک ہزار دو ڈاکٹرز نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو خط لکھا اور جو پاکستان میں اس وقت جو سیاسی ازادییں سلب کی جا رہی ہیں اور بنیاد انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اس پہ ان کو کہا ہے جنہیں آپ ہمیں ٹائم دیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو پاکستان کی صورتحال کے بارے میں اگاہ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک کافی اہم ریویلمنٹ ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کے عمران خان جو ہر چیرمین اور ان کی طرف سے سپیکر قومی اسمبلی سابق اسد کیسر صاحب اور دیگر رہنمائن جو ہیں ان کی طرف سے بقاعدہ طور پر ہی خط لکھے گئے ہیں یہ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اس میں پیش پیش ہیں انہوں نے لکھا ہے بنیاد پارلیمانی انسانی حقوق کے فورمز پر خطوط لکھے گئے ہیں جورپی یونین کو آئی پی یو کو سی پی اے کو خطوط ارسال کیے گئے ہیں امریکی وعنی نمائندگان کو اور اسی طرح کے ہاؤس آف لارڈز کو اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں ان کو خطوط لکھے گئے ہیں اور اس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہارسٹریڈنگ کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ان کی گورنمنٹ کس طریقے سے ریجیم چینڈ کیا گیا اس ساری سیچویشن کے بارے میں خیبر پختونخواہ کی نگران حکومت پنجاب حکومت کی نگران حکومت کیا اس وقت کر رہی ہے اور کتنا ظلمات و شدد کر رہی ہے وہ سارے عزاد و شمار جو ہیں وہ دیا گئے ہیں اور عمران خان صاحب پہ پاکستان تحریکین صاحب اور عمران خان اور ان کی کابینہ پہ جو سینکنوں مقدمات درس ہیں ان کی ڈیٹیلز دی گئی ہے عرشہ شریف صاحب کا قتل ہوا شہید ہوئے ان کا بتایا گیا ہے صحافیوں کے ساتھ جو پاکستان میں سلوک کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم اور خاص طرح مسلم نگنواز جو اعلی عدلیہ کو اور ہماری میلٹر لیڈرشپ کو جالی آڈیوز ویڈیوز کے ذریعے جو بلیک میل کر رہی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور باقی الیکشن کمیشن کے غیر قائم غیرانی اقدامات کے بارے میں بتایا گیا ہے جس طریقے سے اعلیہ عدالتوں کے فیصلوں کی توہین کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اور الیکشن جو پاکستان کے آئین میں حکم دیا گیا ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے یہ مختلف مراسلے مختلف فورمز پہ یہ مراسلے ارسال کیے گئے ہیں اور پاکستانی عوام کی سیاسی نسل کوشی کی جا رہی ہے اور جمہوریت کی تباہی کو روکنے کے لیے عالمی راروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں اس طریقے سابق سپیکر قومی صدر یورپی یونین یورپین پارلیمنٹ کو بھی خط لکھیں اور صدر انٹرا پارٹی انٹرا پارلیمنٹی یونین کو بھی خطوط ارسال کی ہیں برطانوی دارالعوام کے سپیکر کو بھی خطوط ارسال کی ہیں اور انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر جینیوہ کے نام بھی انہوں نے خط لکھا ہے اور اقوام میں متحدہ انسانی حقوقی کانسل کو بھی ساری سیچویشن تھی اگاہ کیا ہے دولت مشترکہ کی پارلیمنٹی ایسسیشن کے صدر کو بھی مراسلہ ارسال کر دیا ہے یہ سب کچھ بڑی تیزی سے ہوا ہے اور اس کے فوائد بھی آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے انسانی حقوق کی خاص طور پر اور جمہوری ازادیوں کو قتل کر رہی ہے جو ادھا جماعت اتحاد اس کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے اور اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اسلام آباد میں بھی بہت سارے سفیروں سے ملاقات کی ان کو بھی ساری ڈیٹیلز بتائیں گے یہ جب ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد کافی جو ہماری حکمان اتحاد اور خاص طور پر مسلمی نواز کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پندرہ سے بیس مارچ کے دوران نہ صرف گرفتار کرنا تھا بلکہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا کیا جانا مقصود تھا میں کھل کر کیا بتاؤں کافی بہرہ کہا گیا تھا ہمیں ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی کہ مین ہنڈلنگ کی جائے گی ان کے ساتھ ذرا کیا کہا کہا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ سب کچھ کرنا تھا پندرہ سے بیس مارچ کے دوران لیکن یہ نہ ہو سکا اور وہ فٹیج میں ضرور آپ کو کہوں گا وہ ضرور دیکھئے گا جب شخوپورہ میں ادھر زمان پارک میں آپریشن تھا اور اردر رانہ صاحب کہہ رہے تھا کہ آج ہم نے چوہے کو نکالنا ہے زمان پارک سے اور ساتھ مریم صاحبہ جو ہیں ان کے چہرے کے تاثرات ضرور دیکھ رہی جائے گا وہ بار بار فٹیج دیکھی ہے اس میں بہت ساری پوری کی پوری تصویر ہیں پوری کی پورا جو سکرپٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے چہروں سے آیاں ہیں بہرحال یہ سب کچھ ہو چکا ہے جی اور اس کے بعد ظلم خلیل ذات کے جو دو ٹویٹس آئے تھے انہوں نے کافی متاثر کیا ہے جو سارے کے سارا پلین تھا رانہ صاحب کا اس پلین کو سبوٹاج کر دیا اور اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کی طرف انہوں نے معاملہ پھینکنا تھا کیونکہ انٹائی امریکہ قرار دیا جا رہا تھا ان کو دیکلر کر دیا تھا اندران خان صاحب کو سائفر کی وجہ سے اس لئے انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی بارہ اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ یہ ساری سیچویشن تھے جب یہ آپریشن بھی روک گیا ہائی کورٹس انوالو ہو گئی اہلا عدلیہ آگئی درمیان میں اور انہوں نے زمان پارک بھی اپریشن روک گیا پھر یوڈیشل کمپلیکس کا والا سین بھی وہ کچھ نہ ہو سکا جو سوچا گیا تھا بفضل خدا تو وہ سارے معاملات جب ہوئے سیچویشن ہوئی ذرا کنٹرول میں آئی معاملات کول ڈاؤن ہوئے حدت میں بھی کمی آئی شدت میں بھی کمی آئی کشیدگی بھی کم ہوئی اور بیک ڈورز چینل پہ کچھ ڈیویلمنٹس ہوئیں جب بیک ڈورز چینل پہ ڈیویلمنٹس ہوئیں تو اس کے بعد مریم صاحبہ نے شباز شریف صاحب سے بھی اور پھر نواز شریف صاحب سے بھی اپنے مالک محترم سے ساری صورتحال سے کیا اگہ اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو پورا زور لگا لیے عدل کے ترازو جہاں وہ برابر نہیں ہو رہے ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں اور ہمارے ہاتھ سے بھی نکلتی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہو سکے بلکہ عدالتوں سے وہ رجوع کر رہے ہیں اور عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے اس لیے اب ذرا تھوڑا سا کچھ زیادہ کریں اور یہ جو ظلم خلیزاد نے ٹویٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ پرشنگٹن بات کریں اور سیچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب نے اور شیباز شریف صاحب نے رابطہ کیا اس واشنگٹن میں اور اس کے بعد ایک ڈیویلیمنٹ ہوئی اور وہ ڈیویلیمنٹ آپ نے سنا ہوگا مہمو گیٹ حسین افانی صاحب کا نام سنا ہوگا پاکستان وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور جو بھی مہمو گیٹ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تو وہ پاکستان ابھی نہیں آ سکتے اور وہ ہی ہیں اور زرداری صاحب نے بڑی مشکل سن کو نکالا تھا اور منصور اجاز ایک اہم کردار تھا تو حسین حقانی صاحب کا جو پہلا تعلق ہے وہ نواز شریف صاحب سے تھا پیپس پارٹی کے ساتھ بعد میں وہ فٹ ہوئے پہلے نواز شریف صاحب سے جب اسلامی جمہوری اتحاد تھا تو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جناب نواز شریف صاحب اور حسین حقانی صاحب ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے میڈیا کو دیکھتے تھے اور ان کے پروپیجنڈا سیل کو دیکھتے تھے ان ساری چیزوں کو حسین حقانی صاحب دیکھتے تھے اور ان کا مشیر کے طور پر تھا شاید کیونکہ میں نے اس وقت سنا دی ان کو بہرحال حسین حقانی صاحب اس کے بعد مگرٹ آیا اور اس کے بعد جو بھی ہوا محمار اسلام نے پھر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ایمینے رہی پاکسانی پیپس پارٹی کے دور میں زرداری صاحب کے زمانے میں تو یہ ہے چیز اب ہوا یہ ہے کہ ان کی خدمات باجوہ صاحب نے بھی ان کی خدمات لی تھی حسین حقانی صاحب کی اور نواز شیف صاحب نے بھی حسین حقانی صاحب کی خدمات لی ہیں اور انہوں نے وزٹ کیا ہے مبینہ طور پر ہماری ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کا اور وہاں پہ تقریباً تین گھنٹے کی نشست ہوئی ہے تین گھنٹے کی نشست ہوئی ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ ڈسکیشن ہوئی ہے اور حسین حقانی صاحب کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اب ظاہر ہے حسین حقانی صاحب مفت کو کام نہیں کرتے وہ تو ہیں لوبیسٹ ہیں اور وہ نیریٹیو بھی بناتے ہیں اور تحریز و تقریب میں بھی اپنا کام کرتے ہیں وہاں پہ پھر میڈیا میں کوئی آرٹیکل سپ آنے ہیں خود بھی لکھتے ہیں اور ظاہر ان کا بیگرونڈ آپ کو واقف ہیں تو بہرحال ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جناب ماضی کے جو تلخی ہیں آپ کی پیپلز پارٹی کے زمانے میں جتھیں وہ پیپلز پارٹی جانے وہ جانے لیکن آپ ہمارے لئے کچھ آسانیاں پیدا کروائیں اور یہ عمران خان صاحب کا پتہ صاف کروائیں پاکستان تحریک انصاف کا پتہ صاف کروائیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہماری خدمات ہمارا چہرہ جو ہے وہ اجلا اجلا اور پیش کریں جناب گدلا گدلا نہیں بلکہ اجلا اجلا پیش کریں تو حسین خانی صاحب اب نواز شریف صاحب کے لئے کام کریں گے اور مریم صاحبہ کے لئے کام کریں گے کس سینس میں کریں گے کس انداز میں کریں گے یہ تو ابھی ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ آپ اس میں کوئی انڈرسٹیننگ ہوگی ابھی تو انیشل ہوا ہے تین گھنٹے کی نشست ہوئی ہے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ اور وہاں پہ حقانی صاحب تو حقانی صاحب سے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے رابطہ بھی کیا لیکن وہ کوئی جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جناب ایجنڈا کیا تھا اور کیا نہیں تھا بارہ ایجنڈا ایک ہی تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ لڑائی ہے اب لڑی جا رہی ہے اور حالانکہ تانے دیے جا رہے تھے عمران صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو خاجہ صاحب نے بھی دیئے رانہ صاحب نے بھی دیئے مریم مہرون جیب صاحبہ نے بھی دیئے مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے بھی گلہ کیا ظلمے کے ٹوئیٹ پہ مولانا فضل رمان صاحب نے بھی کیا یہ سب کچھ گلے شکرے کیا گئے تھے لیکن بلاخر اس کے چیزیں بلکل برعکس نکلیں اور اب اپنی اختدار کو بچانے کے لئے اور انتخابات کی طرف نہ جایا جائے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور اپنا وزن جو بیرونی ممالک ہیں ان کا وزن اور ان کی توجہ حاصل کرنے کے لئے رابطے کیے جا رہے ہیں اور خدمات حاصل کی جا رہی ہیں جنابِ حسین عقانی صاحب کی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو انہیں بتا دیا صورتحال اسے طرف ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ